لاحا الا اللہ خالد حاضر خدمت ہے پروگرام احساس ٹیلی تھون کے ساتھ اور آج ہم حضب سابق ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں احساس قربانی اپیل سن دوہزار بائیس کی اس خصوصی نشست کے ساتھ ناظرین اگرامی قدر قربانی اللہ رب العالمین کے نزدیک بے انتہا پسندیدہ عمل ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر اور بالخصوص ان بندوں پر کہ جو صاحب استطاعت ہیں کہ جو یہ استطاعت رکھتے ہیں کہ اپنے بہت سے اس مال میں سے کہ جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ حصہ نکال کر وہ اس اہم فریضے کو سر انجام دیں کہ جسے قربانی کہا جاتا ہے کہ جس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد گرامی ہے سنت ابیکم ابراہیم کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ اکرام نے جب یہ سنا تو عرض کی فما لنا فیہا یا رسول اللہ کہ حضور ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بکلی شعرت حسنہ کہ جانور کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ تعالی تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے تو ناظرین اگرامی قدر یہ اس قدر آلہ و عرفہ میں سمجھتا ہوں کہ کار سواب ہے کہ جسے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں اور جب ہم اس اہم فریضے کو سر انجام دیں تو اس موقع پر ہم اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھیں ان کے بارے میں بھی سوچیں کہ جو تنگ دست ہیں غریب ہیں مسکین ہیں نادار ہیں ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں ہم سفید پوش کہتے ہیں معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو انتہائی ضرورت مند ہے اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ سالوں سے دنیا جو مناظر دیکھ رہی ہے بہران دیکھ رہی ہے پسماندگی دیکھ رہی ہے تو یہ ایک ایسا نازک دور ہے گزشتہ کم و بیش دھائی سے تین سال کے عرصے کے حوالے سے اگر بالخصوص بات کروں کہ جب کرونا وائرس کی لہر آئی تو پہلی لہر کے آغاز سے ہی اب تک اب جب اس کی ففت ویو بھی آ چکی ہے تو لوگ اس سے ایفیکٹڈ ہوئے جا رہے ہیں اور اس کے اثرات معاشرے پر ہمیں نظر آ رہے ہیں کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی انداز کے ساتھ لوگ اس کی احتیاطی تدابیر کو بھی اختیار کر رہے ہیں جو کہ یقینا ضروری ہے اور پھر اس کے وہ اثرات کے جو معاشرتی طور پر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں بہت سے بڑے بڑے برینڈز جو کہ بڑے نامی گرامی تھے بند ہو گئے اور ایسے کئی لوگ جو بڑے بڑے کاروباری سمجھے جاتے تھے ان کے برینڈز کلوز ہو گئے اور ایسے کئی ادارے کہ جو اپنے ملازمین کو سالانہ بونسس دیا کرتے تھے نہیں دے پائے ایسے ادارے بھی ہم نے دیکھے اس وبا کی لپیٹ میں جب یہ ہمارا تمام عالم آ گیا تمام اقوام عالم اس کے زیرے اثر آئے تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے ادارے اپنے ملازمین کو ایک مند کی مکمل سیلری پی کرنے کے بجائے ہاف مند کی سیلری پی کر رہے تھے تو یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں ہر ذی شعور کو فکر مند کر دیتی ہیں تو ناظرین اگرامی یہ قدر اب ہم بالخصوص اس حوالے سے جب آپ کے سامنے ملتجی ہیں اور دست بستہ حاضر ہیں کہ احساس قربانی اپیل سن دوہزار بائیس کی یہ صدا احساس ٹرسٹ کے اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ تک ہم پوری دنیا میں دیکھنے والے ناظرین تک اس صدا کو پہنچا رہے ہیں اور جہاں یہ شاعر اسلام میں سے ہے قربانی کا عمل جب آپ قربانی کرتے ہیں تو جہاں آپ فریضے کو ادا کرتے ہیں وہی آپ کی ذات کے ذریعے سے ان لوگوں کی بھی عشق شوئی کا احتمام ہو جاتا ہے کہ جو گوشت جیسے ایک ایکسپینسف آئٹم کو سارا سال افورڈ نہیں کر پاتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ گوشت کی قیمت اس وقت جو ایوریج اماؤنٹ ہے کسی بھی ایک عام سے سٹور پر وہ ساڑھے آٹھ سو سو نو سو روپے کلو ہے تو وہ شخص وہ آدمی کے جو منتلی ایٹین تھاؤزنڈ ٹوئنٹی فائف تھاؤزنڈ تھرٹی تھرٹی فائف تھاؤزنڈ روپیز ارنڈ کرتا ہے اس کے لیے تو بہت مشکل محرحلہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بیف جیسی بنیادی ضرورت کہ جو جسم کو طاقت و طوانائی عطا کرتی ہے وہ پروائیڈ کر سکے وہ دستخان پر صرف کر سکے تو ناظرین گرامی قدر بات صرف اتنی سی ہے کہ خیر کا کوئی نہ کوئی پہلو نکلنا چاہیے ہمارے تمام عامال سے ہماری تمام ترکار گزاری سے اور احساس ٹرسٹ کی روزے اول سے اس کے بانیان کی اس کے نمائندگان کارکنان کی یہ کوشش رہی ہے کہ ہم زندگی کے مختلف شعباجات میں لوگوں کو نفع پہنچائیں لوگوں کے لیے کچھ ایسا احتمام کریں کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور انسانیت کی خدمت ہو سکے دراصل جو ہمارا مقصد ہے جو ہمارے مطمئن نظر ہے اور ناظرین گرامی قدر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت احساس ٹرسٹ آپ سے درخواست کر رہا ہے احساس قربانی کے حوالے سے سن دوہزار بائیس کی خصوصی اپی ہم اس وقت آپ سے کر رہے ہیں اگر آپ ایک بڑے جانور میں حصہ ڈالنا چاہتے ہوں سکسٹی فائیو گریڈ بیٹن پاؤنڈز یا ایٹی یو ایس ڈالرز میں آپ ایک بڑے جانور میں اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک مکمل بڑا جانور قربان کرنا چاہتے ہوں تو فور ہنڈریڈ فارٹی فائیو گریڈ بیٹن پاؤنڈز یا فائیو سکسٹی یو ایس ڈالرز میں آپ ایک مکمل بڑا جانور قربان کر سکتے ہیں اگر آپ ایک بکرہ قربان کرنا چاہتے ہوں ون تھرٹی فائیو گریڈ بیٹن پاؤنڈز یا ون سیونٹی فائیو یو ایس ڈالرز میں آپ ایک بکرہ بھی قربان کر سکتے ہیں یہ تفصیلات جو میں نے آپ سے عرض کی یہ پاکستان میں قربانی کے حوالے سے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں بھی احساس ٹرسٹ اور پاکستان کی نمائندگی بھی کر رہا ہے احساس ٹرسٹ ہندوستان میں ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے پاکستان کی جانب سے ہندوستان میں رہنے والے ہمارے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کہ جو ضرورت مند ہیں اور عید قربان کے موقع پر گوشت جیسی نعمت سے محروم رہنا جائیں ان کے لیے بھی ایک خصوصی احتمام کیا جا رہا ہے گائے میں اگر ایک حصہ آپ ڈالنا چاہتے ہوں بڑے جانور میں ہندوستان کے اندر 25 گریٹ بیٹن پاؤنس یا 37 یو ایس ڈالرز میں آپ ایک بڑے جانور میں حصہ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک بڑا مکمل جانور اگر آپ قربان کرنا چاہتے ہوں 175 گریٹ بیٹن پاؤنس یا 259 یو ایس ڈالرز میں آپ ایک مکمل جانور کی قربانی کر سکتے ہیں بکرا قربان کرنا چاہتے ہوں ہندوستان میں ہی 125 گریٹ بیٹن پاؤنس یا 200 یو ایس ڈالرز میں آپ ایک بکرا بھی قربان کر سکتے ہیں جمعہ اور کشمیر میں اگر آپ ایک بھیڑ کی قربانی کرنا چاہتے ہوں تو 155 گریٹ بیٹن پاؤنس یا 225 یوہز ڈالرز میں آپ ایک بھیڑ کی بھی قربانی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ انیشیٹیف اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی لائے کے تحسین کام احساس ٹرست کا جو کہ راشن پیکج کی تیاری کے حوالے سے ہے اور اس راشن پیکج میں غزائی اجناس اور ضروریات زندگی کی وہ بنیادی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جس میں آٹا ہے دالے ہیں چاول ہے چینی ہے پتی ہے خوشک دودھ ہے چنے ہیں وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب ان کا ایک مکمل پیکج تیار ہوتا ہے تو چار سے چھے افراد پر مشتمل خاندان اسے ایک ماہ تک بہ آسانی استعمال کرتا ہے سکسٹی فائیو گریڈ بیٹن پاؤنس یا سیونٹی فائیو یوئیس دالرز میں آپ اس راشن پیکج کو تیار کروا سکتے ہیں اگر آپ چھوٹا ہینڈ پمپ کے جسے دور حاضر کا جدید کونہ بھی کہا جاتا ہے اگر آپ اسے لگوانا چاہتے ہوں اس کی تنصیب کروانا چاہتے ہوں پاکستان کے دہی ازلہ اور گوٹھوں میں تو ٹو تھرڈی فائیو گریڈ بیٹن پاؤنس یا تھری ہنڈرڈ یوئیس دالرز میں آپ اس کی تنصیب بھی کروا سکتے ہیں مساجد کی تعمیر کے حوالے سے احساس ایک بہت مختلف میں سمجھتا ہوں کہ خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر آگے بڑھ کر اپنا کردادہ کر رہا ہے اور لوگوں کو اس حوالے سے اپنے عمل کے ذریعے یہ بتا رہا ہے کہ خدمت کا جذبہ اگر موجود ہو تو پھر کیا کیا خدمت کے ایسے پلیٹ فاؤنس مہیا آ سکتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے مساجد کی تعمیر کے حوالے سے احساس ٹرسٹ اپنی خدمات کو سر انجام دے رہا ہے سیون تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ گریڈ ویٹن پاؤنس یا نائن تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ یوئس دالرز میں آپ اس رقم میں ایک مکمل آلی شان مسجد تا قیام عمل ملا سکتے ہیں یہ قربانی جس طرح سے میں نے ارز کیا کہ کی جا رہی ہے ہندوستان میں بھی تو ہندوستان کے جن شہروں میں یہ قربانی اجتماعی قربانی کی جا رہی ہے سمستی پور، دربھنگا، مرشد آباد، سہاسرا، جھارکھنڈ، ویس بنگال، اتر پردیش اور ہریانہ میں ان ریاستوں میں اس اجتماعی قربانی کا احتمام احساس ٹرسٹ کی جانب سے وہاں کے رہنے والے مستقین اور ضرورت مندوں کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جمعین کشمیر میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اس قربانی کا احتمام کیا جا رہا ہے شوپیاں، کلگام، کپوارا اور بندی پورا، پلوام، سری نگر کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے اور اس کے علاوہ وطن عزیز پاکستان میں کراچی، حیدر آباد، شکارپور، لارکانہ، پنجاب، خانے وال اور اس کے علاوہ دیگر شہروں میں اس قربانی کا احتمام کیا جا رہا ہے ناظرین اگرامی قدر اس وقت میں آج کی اس نشست خاص میں موجود علماء اکرام کا تعرف آپ کے سامنے کرواتا چلوں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک انتہائی معروف اور معتبر عالم دین ایک ایسی شخصیت جو اپنی مشفقانہ گفتگو کے سبب اور مشفقانہ انداز کے سبب بہت پسند کیا جاتے ہیں نرم خوش شخصیت اور میں نے ہمیشہ انہیں بہت زیادہ شفیق پایا ہے اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے عام فہم انداز سے اپنی بات کہتے ہیں اور اللہ تعالی ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حضرت علامہ مولانا مفتی احمد سعیب نورانی دعوت برکاتہ آپ کو احساس کی اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں تشریف لانے پر اور ساتھ ہی میرے بائیں جانب تشریف فرمائے ایک بہت ہی معروف عالم دین اور آپ احساس ٹرسٹ احساس ٹیلی تھون کی اس ٹرانسمیشن میں انہیں گائے گائے ملائزہ فرماتے ہیں اور مختلف موضوعات ہوں اور کتنا ہی خوشک موضوع ہو اس پر بہت ہی گرفت کے ساتھ گفتگو فرمانے والی شخصیت نہایت ہی قادر القلام شخصیت ایسی شخصیت جن کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ دور جہل میں روشن دماغ کتنے ہیں دور جہل میں روشن دماغ کتنے ہیں ذرا حساب لگاؤ چراخ کتنے ہیں ذرا حساب لگاؤ چراخ کتنے ہیں وہ انہتات ہے خوشبو کا شہر میں کے سبا وہ انہتات ہے خوشبو کا شہر میں کے سبا ہر ایک سے پوچھتی پھرتی ہے باغ کتنے ہیں حضرت علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی صاحب السلام علیکم ورحمت حضرت خوش آمدیت کہتے ہیں تشریف فرما ہونے پر اور نہایت مشکور ہیں احساس ٹرسٹ کی اس ٹرانسمیشن میں ایک منتبہ پھر آپ تشریف فرما ہوئے اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ آج کی اس احساس ٹیلیتھون ٹرانسمیشن میں تشریف فرما ہے ممتاز صنعہ خان رسول محمد دانیال شیخ نہایت ہی خوبصورت انداز سے حضور کی بارگاہ میں حدیع اقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایک اور بہت خوش آواز خوشگلو صنعہ خان مصطفیٰ محمد زبیر اسحاق موجود ہیں آپ کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں آج کی اس ٹرانسمیشن میں تشریف لانے پر حمد باری طالع سے آغاز کریں گے محمد دانیال شیخ سے درخواست کروں گا کہ حمد باری طالع پیش فرمائے بسم اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبائک اللہم لبائک لبائک اللہم لبائک لبائک العاشری کلک لبائک ان الحمدہ و ان مطعہ ان الحمدہ غن احمدہ لکا والملک لعاشری کلک لکا حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میری اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم لائے کے ہم دو سنا تیرے سوا کوئی نہیں سنے والا آسیوں کی ملتے جا کوئی نہیں ہاں ڈوبتوں کو جو بنا دے نہ خدا کوئی نہیں ہاں جھولیاں پھر دے جو سنوے کر نو تاہا یہ شرف حاضر ہیں حاضر ہیں ہم یہ سفر ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم ماشاءاللہ محمد دانیال احمد شیخ حدیعہ حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے ناظرین اگرامی قدر میں حضرت افسر ماہ پوری رحمت اللہ علیہ کا ایک قطع پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آج جس اہم موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ قربانی کے حوالے سے ہی ہے یقیناً اور اشرہ ذلحجہ کی اہمیت اور فضیلت اور افادیت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی میں جال سیتا ہوا مطمئن مچھرا ہوں میں جال سیتا ہوا مطمئن مچھرا ہوں بھلے کہیں بھی میرا رزق روان چلا جائے تیرا کرم ہے کہ تعریف کے لیے تُو ہے جو تُو نہ ہو تو یہ سب رائے گاں چلا جائے جو تُو نہ ہو تو یہ سب رائے گاں چلا جائے تیرا کرم ہے کہ تعریف کے لیے تُو ہے جو تُو نہ ہو تو یہ سب رائے گاں چلا جائے حضرت علامہ مولانا فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی اتامت برکاتہ مولا عالیہ ہمارے ساتھ موجود علامہ صاحب آغازِ گفتگو میں چاہوں گا کہ آج الحمدللہ ماہِ ذلحجہ کا چاند بھی نظر آ چکا ہے عشرہِ ذلحجہ کا آغاز ہو چکا ہے کیا ارشاد فرمائیں گے عشرہِ ذلحجہ کی فضیلت کے حوالے سے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں کیا ہمیں اس حوالے سے آکامات ملتے ہیں اور حضور کے فرامین کی روشنی میں اس عشرہِ ذلحجہ کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائی گے یہ ذلحجہ کا پورا مہینہ ہی مخترم ہے اس لیے کہ اس کی نسبتیں حسین زاویوں سے ہیں اس میں حج ہے قربانی ہے سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یومیں شہادت آپ کا یومیں عورس ہے اور اسی ماہ مقدس کی نسبت امیر المومنین سیدنا عمر بن القطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے یہ مہینہ عظیم زاویوں سے جڑا ہوا ہے لیکن یہ جو ابتدائی دس دن ہیں پہلا عشرہ اس کی ایک خاص اہمیت ہے اور قرآنِ حکیم کی ترتیب مکتوبی میں سورہِ فجر یہ اس کا شمار ہے ایٹی نائن اچھا اس کے بالکل آغاز میں خالقِ کائنات میں اس پہلے عشرے کے حوالے سے ارشاد فرمایا والفجر قسم ہے فجر کی واللیالِ عاشر اور دس راتوں کی والشفعی والوتر جفت کی قسم اور تاک کی قسم اللہ اب اس کی ایک لمبی تفصیل ہے میں اس کی تلخیص کر رہا ہوں کہ فجر کی قسم اس پر پھر مختلف اقوال ہیں کہ یہ فجر معین ہے یا غیر معین ہے غیر معین یہ کہ ہر وقت ہے فجر کیونکہ رات کی تاریکی سے اجالہ نکلتا ہے فجر ایک ایسا وقت ہے تو تاریکیوں سے نکل کر نور کی جانب اجالے کی جانب سفر اور اس سے مراد معین فجر بھی ہے وہ دس زلحج کی فجر ہے اگر معین ہے تو یہ دس زلحج کی ہے غیر معین ہے تو یہ عمومی ہے اور پھر اس کے بعد دس راتوں کی قسم یہ پہلے عشرے کی جو دس راتیں ہیں یہ بہت فضیلت والی ہیں سبحان اللہ اس میں بڑی تواتر کے ساتھ احادیث ہیں کہ اس میں جو عجر و ثواب ہے وہ سال کے باقی مہینوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے رمضان المبارک کے بعد اور اس کے بعد پھر وَشَّفْغَيْ وَالْوَتْرِ قسم ہے جفت کی اور قسم ہے تاک کی تو جفت اور تاک سے یہاں مراد کیا ہے اس پر بھی مختلف اقوال ہیں کہ تاک سے مراد حج کا دن ہے ناؤزل حج اور جفت سے مراد قربانی کا دن ہے دزل حج تو یہ مہینہ اور اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع زیادہ کرے اس لیے کہ جیسے ہی اس کا چاند نظر آتا ہے تو وہ لوگ جو قربانی کر رہے ہوں ان کے لیے پھر مستخب عمل یہ ہے کہ وہ اپنے بال نہ ترشوائیں اپنے ناخنوں کو نہ تراشیں اگر تراش دیں تو اس پر گناہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے بال نہ ترشوائیں ناخن نہ ترشوائیں اس لیے کہ اب یہ جو دس دن ہیں یہ آپ ایک خاص ایک نظام میں داخل ہو رہے ہیں اب آپ قربانی کی جانب بڑھ رہے ہیں تو آپ کے ناخن آپ کو احساس دلاتے رہے ہیں کہ یہ آپ کسی خاص کوئی عمل کرنے جا رہے ہیں آپ کے بڑھتے ہوئے بال وہ احساس دلاتے رہے ہیں تو یہ دس دن اللہ سے خاص قربت کے دن ہیں اور آج اس کی پاکستان میں پہلی شعب ہے اچھا حضرت نوز الحج کے روزے کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اس کی جو حج کا دن ہے وہ تو بہت ہی مبارک دن ہے اور اس دن اگر کوئی بھی عبادت کی جائے تو وہ اللہ کے ہاں بڑی فضیلت پاتی ہے اور پھر اس دن کا جو روزہ ہے وہ تو رمضان المبارک کے روزوں کے بعد نفلی روزوں میں بہت اہمیت کا حامل ہے سبحان اللہ ناظرین اگرامی قدر ہم آج بہت ہی اہم موضوع کو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں جہاں ہم اشرہ ذلحجہ کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ارکان حج کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے ساتھ ہی قربانی اور قربانی کے مسائل قربانی کا بنیادی پس منظر اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں علامہ احمد سعید مورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب قربانی کا جو بنیادی پس منظر ہے اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے فرزند کہ جو خود بھی اللہ کے رسول ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو مقالمہ ہوا کہ آپ نے خواب دیکھا اور اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے اس پورے واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس مکمل واقعے کو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ان الفاظ کے ساتھ تیسویں پارے میں سورہ اصخافات کے اندر کہ فلمہ بالغا معہ السعیہ قالا یا بنجا انی ارا فی المنام انی از باحوکا اب اس سچویشن کا ذرا جائزہ لیں کہ انتہائی طویل انتظار کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بارہا دعائیں کرنے کے بعد منتوں کے بعد اللہ رب العالمین ایک فرزندِ ارجمند عطا فرمایا اور ابھی وہ اس کیفیت میں ہے کہ وہ شیرخوار ہے کہ اللہ رب العالمین کی حکم سے انہیں مکہ کے ان ویران اور بیابان پہاڑوں میں چھوڑا گیا جسے اللہ رب العالمین نے قرآن پاکہ میں بیوادن غیر زیزارعین کے الفاظ سے یاد فرمایا کہ ایسی وادی کے جہاں پر کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا عوام پر ان کو چھوڑا سہرائی علاقہ تو اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کی تبلیغ کے لیے طویل عرصہ باہر رہے جب آپ واپس تشریف لائیں وہ ایک بیٹے کی کشش ہے ایک بیٹے کی محبت ہے اور وہ محبت اس وقت کہ فلمہ بالغہ ماہ حسائیہ فرمایا کہ وہ بیٹا اتنی عمر کا ہو گیا کہ اپنے والد کے برابر دوڑتا ہے وہ اپنے والد کے برابر جیسے وہ ایک شفقت ہوتی ہے نا والد چلتا ہے تو بیٹا اس کے پیچھے پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے اور والد اس کو دے کر مسررت اور خوشی محسوس کرتا ہے اس کیفیت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وہ بیٹا جوان ہو کر ایک انتہائی اہم عصے عمر کے اہم عصے میں داخل ہو کر اپنے والد کے برابر دوڑتا ہے تو ایسی کیفیت میں اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لئے مخاطب کیا فلمہ بالغہ ماہ حسائیہ قالا یابنی یا انی اراف المنامی روایات کے اندر آتا ہے قرآن پاک کی مختلف تفاصیر میں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارکہ بعض روایت میں آکر نو سال تھی اور بعض میں ذکر ہو آکر گیارہ سال تھی تو آپ نے خواب دیکھا تو انہوں نے اپنے سیبزادے سے ذکر کیا انی اراف المنامی انی اسباحو کا کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو زیبا کر رہا ہوں فانذر مازہ ترہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے حالانکہ دیکھئے جو عمر کا یہ مخصوص حصہ ہے نو سال دس سال گیارہ سال بارہ سال ہمارے ہاں اگر عمومی طور پر جائزہ لیا جائے تو آقل کے اندر وہ بلوغت تو نہیں پائی جاتی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ میرا صاحب زادہ اللہ کا نبی ہے اور اس واقعے سے اور ان الفاظ کو بیان کر کے قرآن پاک نے در حقیقت یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے کوئی تصور کرے کہ ہم اللہ کے نبی جیسے ہیں یا اللہ کے انبیاء ہمارے جیسے ہیں ہم نہیں وہ ان جیسے نہیں ہوتے بلکہ آپ تو ان کی عالم نبوت کی بات کرتے ہیں وہ تو اس عمر میں بھی نو دس سال گیارہ سال اس کیفیت میں بھی ان کی ذہنی رائج ہوتی ہے وہ عام افراد سے مختلف ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیے اس کے بارے میں کیا رائے ہیں اب اندادہ کیجئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے آپ کو زبا کیا ہے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں کہ آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس کی تعمل کیجئے تو گویا کہ ان کے ہاں بھی یہ تھا وہ جانتے تھے کہ میرے والد محترم اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کا خواب ان کے لیے وحیع الہی ہوتی ہے ان کو باقاعدہ حکم دیا گیا ہے فانظرمازہ ترہا تو انہوں نے کہا کہ یا بطفال ماتو مر ساتا جیدون انشاءاللہ من اس خابرین تو جللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے تو آپ اس پر عمل کیجئے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے پھر اس کے بعد وہ بڑا ایک طویل واقعہ ہے اور ہمارے ناظرین اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے المختصر کہ اپنے صاحبزادے کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی کے لیے جب پیش کیا تو اللہ رب العالمین کی حکم سے جنت سے ایک مینڈہ لائے گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کی گردن پر چھوڑی چلی گئی وہ قربانی جو دی گئی تو اب اس قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی جو قربانی تھی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے زندہ رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قربانی کا حکم دیا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بذکر کیا وَالِكُلِّ اُمَّتِين جَعْنَا مَنْسَاقَن کہ ہر امت کے لیے ہم نے کچھ قربانیاں مقرر کی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سوال کیا گیا کہ حضور یہ قربانی کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اس قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہ قربانی ہمارے اندر رکھی گئی میں یعرض کروں کہ یہ قربانی جو ہم جانور کا زبا کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوتا ہے یہ ایک علامتی قربانی ہے درحقیقت ان ایجام میں انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جانور کی قربانی پیش کر کے اور اس کا خون بہا کر یہ تجدید احد کرتا ہے کہ اے رب زلجلال جس طرح تیرے خلیل کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم قربانی پیش کرتے ہیں اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ تیرے انبیاء کے لائے ہوئے دین پر کبھی ضرورت پڑی تو ہم اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کریں گے وہ یہ تجدید احد کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ درحقیقت پہلا قدم ہوتا ہے قربانی کرنا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس احد کا کہہ رب زلجلال آج کے بعد ہمارا مال بھی اور ہماری جان بھی ہمارا وقت بھی اور ایک ایک پل تیرے دین کے لیے قربان ہے حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے جہاں دینی فریضے کے اعتبار سے بڑی اس کی اہمیت ہے اس کی فضیلت ہے وہیں ہم اس سے معاشرتی اثرات بھی دیکھتے ہیں اچھا معاشرتی اثرات میں یہ ہے کہ غربہ کی مدد ہوتی ہے انہیں گوشت ان تک گوشت کی ترسیل ہوتی ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں گوشت سے اچھا پھر ایک علیدہ مرحلہ یہ ہے کہ جانوروں کا آنا مختلف علاقوں میں اور پھر انہیں ان کی نگہ داست کے حوالے سے معاملات جو لوگ پیش نظر رکھتے ہیں بہت سے لوگ نہیں رکھتے ہوتا کچھ یوں ہے کہ اب ہم بہت سی خرافات دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں اور برخصوص ایک حوالے سے جس حوالے سے میں اس وقت بات کرنے جا رہا ہوں گزشتہ کچھ سالوں سے ہم ایک خرابی یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جب جانور لاتے ہیں تو ایک تو ہے کہ اس کو باندھ دیا ایک تو یہ نمود و نمائش کا انداز ہے ایک نیا انداز آ گیا ہے کہ اسے کرین پر باندھیا اور چڑھا دیا تیسری منزل پر اور پھر اس عالم میں جانور کی بیل ٹوٹ جاتی ہے اور وہ زمین پر آ کر قربان ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اس وقت آپ کیا نصیحت فرمائیں گے اور یہ کیا انداز ہے اور یہ اس کی کیا شریعہ احسیت ہے اور کتنا اس حوالے سے پکڑے کیا کہیں گے اصل میں انسان نے جیسے جیسے سائنسی میدان میں ترقی کی ہے تو بہت ساری خرافات ہمارے اندر داخل ہوئیں اور اس میں جیسے یہ نمود و نمائش ہے اور اظہار کرنا فخر کرنا اپنے گھر کے سامنے قربانی کا جانور باندھ لیا اس کے ساتھ سیلفیاں ہو گئیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا عزیز و اقربہ تک پہنچایا اور فخر کا اظہار کیا کہ ہم نے اتنے لاکھ روپے کا جانور خریدا ہے تو میں یہ ارز کروں کہ اس کی اصل روح جو ہے قربانی کی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں برشاد فرمایا کہ کہ تمہارے قربانیوں کے جانور کا گوشت اور خون یہ تو اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا بلکل لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا تقوی پہنچتا ہے فرشتہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب اس خدمت پر معمور ہوتے ہیں تو یہ قربانی کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں بلکہ وہ تقوی لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اس تقوی کی طرف اشارہ کرتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مرتبہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا قلب پر انگلی رکھیں آپ نے فرمایا تقوی تو یہاں پر ہے یعنی کہ آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اللہ رب العالمین تمہارے اس تقوی کو دیکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لئے قربانی کرنے کا بنیادی اصول یہ ہے نمد و نمائش اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ قربانی کے جانور کو مختلف آزمائشوں سے نہ گزارا جائے مختلف تکلیفوں سے نہ گزارا جائے کیونکہ یہ صرف ایک مقصد ہے کہ دنیا کے رسم جسے آپ سمجھ لیں کہ وہ نہیں ہیں بلکہ ہمارا دینی فریضہ ہے یہ دینی فریضہ ہے اور اتنا اہم فریضہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل باروز قیامت قربانی کا جانور مکملیت کے ساتھ یعنی کہ اپنے ناخن بال اور سینگ اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کرنے والے صاحب کو اپنے پشت پر سوار کرا کے پلت سراث سے گزارے گا سبحان اللہ تو یہ اتنا اہم ترین فریضہ ہے تو اس کو بجائے کسی آزمائش میں مبتلا کرنے کے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اگر عمل کیا جائے تو پھر اللہ رب العالمین کی بارگامہ یہ مقبول عمل ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے آج ہم اس اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں ناظرین اگرامی قدر آپ دیکھ رہے ہیں احساس پسیاری تھانڈ ٹرانسمیشن اور اس وقت ہمارے ساتھ محمد زبیر اسحاق موجود ہیں ایک کلام شامل کریں گے محمد زبیر اسحاق کی آواز میں حضرت ابراہیم نے ایسا کہ قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا